ویلکم ٹو می چینل ناز کا انداز لیٹس رویو خدا اور محبت فرہاد اور پیر بابا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں فرہاد پیر بابا سے پوچھتا ہے کہ آپ پریشان دیکھ رہے ہیں انت کہتا ہے کہ اچھا تم اب چہرے پڑھنے لگے ہو فرہاد ہس کے کہتا ہے آپ تو لوگوں کی تقدیریں پڑھ لیتے ہیں میں تو صرف چہرے پیر سینگ کہتا ہے کیا تم جدائی سے ڈرتے ہو انت کہا نہیں جدائی تو دوست لگتی ہے ہاں اب ملے تو ملاب سے ڈر لگتا ہے کہ ملنے سے ہی مر جائیں گے مزار کے اوپر اُرس کا سما ہے مزار کو سجا دیا گیا ہے لوگوں میں خوشی کا سما ہے اور لوگ محفل سما میں آپس میں جو ہے وہ ناتے پڑھ رہی ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ لوگ دھمار ڈال رہی ہیں اور لنگر کی تقسیم ہو رہی ہے اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ رش ہے مزار کے اوپر اور جو دلاور ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ کب اس کو حکم ملے اور وہ جائے نورہ آتا ہے اور دلاور کو کہتا ہے کہ چل دلاورے ٹائم آ گیا ہے اپنی وفداری ثابت کرنے کا وہ اس کو ایک چاکو دیتا ہے تو دلاور کہتا ہے کہ چاکو کیوں میرے پاس پسٹول ہے نا تو نورہ کہتا ہے کہ ہاں تمہارے پاس پسٹول ہے لیکن پسٹول کی آواز سنائی دے گی یہ کام تم چپکے سے کرنا اور اسے چاکو مار کے ختم کر کے وہاں سے نکل آنا دلاور روانہ ہو جاتا ہے اور مزار کے اوپر اس رش میں پہنچ جاتا ہے پیر بابا بھی دھمال ڈال رہے ہیں اور پیر بابا اسی وقت دھی دھمال ڈالتے ہیں جب کوئی انہونی ہونے والی ہوتی ہے بہت ہی زبردست اور مگن ہے دھمال ڈالنے میں دوسری طرف فرہاد جو ہے وہ لنگر تقسیم کر رہا ہے لوگوں میں لوگوں سے مل رہا ہے بہت ہی رش ہے اور اس میں وہ لنگر تقسیم کر رہا ہے دلاور پہنچ جاتا ہے مزار کے اوپر اور مزار کے اندر جاتا ہے دعا کرتا ہے اور نکل آتا ہے فرہاد کو دکھایا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے مل رہا ہے اور ایک ایک کو اپنے ہاتھ سے کھانا تقسیم کر رہا ہے کھانا تقسیم کرنے والوں کی بھی لینے والوں کی ایک لائن ہے جس میں دلاور شامل ہو جاتا ہے اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے ابھی تک دلاور نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ فرہاد جو ہے وہ چہرہ چھپایا ہوا ہے چادر میں ہے وہ نیچے اس کا موں جھکا ہوا ہے دلاور پہنچتا ہے اور چاکو نکال لیتا ہے اور جیسے ہی فرہاد اوپر ہوتا ہے وہ چاکو اس کے پیٹ میں کسیڑ دیتا ہے ماہی سوتے میں اچانک ہر بڑھا کے اٹھ بیٹھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو کوئی خواب آتا ہے اور وہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے اندھیرہ کمرہ ہے اور پریشان اور گھبرائی ہوئی ہے اور جیسے ہی فرہاد اپنا چہرہ اوپر کرتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایک مسکرہ ہٹ اس کے چہرے پہ آتی ہے کیونکہ وہ دلاور کو پہچان جاتا ہے دوسری طرف دلاور چیخ مارتا ہے فیدی بہو ہے یہ تو ماں جی کو پتا چلتا ہے جگیردارنی کو اور سکندر سائی کو تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں فرہاد کی طرف اور پیرنی نورا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اسے مار دیا تھا لیکن وہ بچ گیا ہے اور سکندر جو ہے اس کو لے کر ہسپیٹل آتا ہے دلاور کے ساتھ فلیش پیک آ رہے ہوتے ہیں ماہی کو کہ ایک ایسے ہی فرات نے کہا تھا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا میں تمہاری جدائی سے ڈرتا ہوں اسے یاد آتا ہے کہ اس نے ہر طرح سے اسے ڈر آنے کی کوشش کی تھی کہ وہ چلا جائے لیکن وہ نہیں ڈر آتا اور جگیردارنی جی آتی ہیں ان کے جھویلی میں اور کہتے ہیں کہ شائیسی آپ لوگ ایک مظلوم پہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ پیروں کا گھرانا کسی نہتے پہ وار کر سکتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ مت بھولیں کہ آپ ہماری چھت کے نیچے کھڑی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ آپ کی شان و شوکت کسی کے خون میں رنگی ہوئی ہے آپ اپنے بیٹے کو روک ہی نہیں سکے کہ اس نے کل رات اس کے کرندے نے کل رات فرہات کے سینے میں خنجر گھوپ دیا ہے یہ سن کے سب حیران پریشان رہ جاتے ہیں اور ماہی جو یہ بات سن رہی ہوتی ہے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ بے ہوش جاتی ہے ماہی کا بھائی بہت ہی مینیخیز نظروں سے جگردارنی جی کو دیکھتا ہے جو کہ چلارے ہی ہوتی ہیں ایسے میں ماہی کی ماں کی نظر ماہی پہ پڑتی ہے اور وہ بھاگتی ہے ماہی کہ کے لیکن ماہی بے ہوش ہو چکی ہے پیرسائیں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے پریشان کھڑے ہیں پیرسائیں یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ کیا کریں وہ بیٹے کو ڈانٹ دیں اور کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیئے تھا تو وہ کہتا ہے کیا کرتا کیا بیٹے کیا بہین کے عاشق کو فرانوں نے دیتا ماہی بے ہوش ہے اور سب اس کو ہوش ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور پیرسائیں پریشان ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف جائیں یا بیٹے کی طرف پیرسائیں کو ایک ظالم شخص نہیں دکھایا گیا لیکن ایک روایت میں جھکڑا ہوا باپ دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن ان کی روایتیں اتنی سخت ہیں کہ وہ اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتا پیرسائیں بہت ہی پریشان ہے ماہی جو ہے وہ ہوش میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے اس کے پاس جانے دو مجھے جانے دو مجھے جانا ہے اس کی ماں اور جاگردارنی اس کو روکتی ہیں اور ماہی کہتی ہے اس کا کیا قصور تھا اس کا کیا قصور تھا کیوں مار دیا اس کو کیوں کیا اس کے ساتھ یہ سکتا ہے اس کی بھا بھی کہتی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میں تمہیں مزار پہ لے جاؤں گی لیکن وہ کہتی ہے کیوں کیوں مارا اس کو اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا قصور تو میرا تھا پیرسائیں کو ایک ایسا باپ دکھایا گیا ہے جو اپنے روایات میں جکڑا ہوا ہے لیکن ظالم بالکل نہیں ہے وہ بہت ہی پریشان ہے اور فرہاد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اسے ماہی یاد آ رہی ہے جس نے کہا تھا کہ اس دنیا میں شاید ہمارا ملاب نہ ہو سکے مگر اس دنیا میں ہم ضرور ملیں گے میں تمہارا اس ساتھ مانگوں گی تو کیا واقعی ماہی اور فرہاد مرنے والے ہیں اور ان کا ملاب جنت میں ہوگا کیا ایسا ہے ویسے تو یہ قص بہت زیادہ سنٹیمنٹل مومنٹس سے بھری ہوئی تھی فلیش پیک کے مومنٹس ماہی اور فرہاد کے ماہی کی بہترین ایکٹنگ جگیردارنی کا جذباتی انداز میں بات کرنا اور وہاں جانا لیکن جو بیسٹ مومنٹ تھا وہ فرہاد کی وہ سمائل تھی جو سٹیب ہونے کے بعد وہ دلاور کو دیتا ہے اور دلاور کی ایکسپریشن مائنڈ بلوئنگ مائنڈ بلوئنگ if you like it please subscribe my channel and like it thank you